اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات و عزیز طلب وطالبات اور پیارے بچوں آپ تمامی کا پیش استقبال ہے سواگت ہے ہماری یوٹیوب چینل نیشنس بیلڈر پہ پیارے بچوں ہم اسٹڈی کر رہے ہیں ساتھویں جماعت کی ریاضی مضبون کا سبق نمبر ایک ہندیسی عمل آج ہم آپ کی خدمت میں لکچر نمبر پانچ لے کر آزر ہوئے ہیں جس میں ہمارا اچھا ٹاپک ہے سیکنڈ ٹاپک مسلس کے دو زلے اور ان کو شامل کرنے والا زاویہ دیا ہو تو مسلس بنانا اس کے پہلے ٹاپک میں ہم نے تین زلے دیئے تھے اس کی مدد سے کس طرح مسلس بناتے اس کو ہم نے سیکھا اب آج کی اس ویڈیو میں ہم دو زلے دیئے ہوں گے اور اس کو ملانے والا ایک زاویہ دیا رہے گا تو اس طرح سے مسلس کیسے بنے گا وہ بنانا یہاں پر سیکھیں گے یہاں پر مثال دی بھی ہے مسلس پی کی وار اس طرح بنائی ہے کہ لمبائی لینک تو پی کیو برابر پانچ آشاریا پانچ سم ٹھیک ہے میزر اینگل پی برابر پچاس درجے پی جو پی کیا جو پی زاویہ ہے اس کا درجہ کتنا ہے پچاس درجے کا زاویہ دیا ہوئے پی زاویہ کے جو پیمائش ہے وہ پچاس درجے دیئے اور لینک تو پی آر پانچ سم ٹھیک ہے تو یہ بنانا سیکھیں گے تمام بچے طریقے پر دھیان دیں گے کس طرح سے ہم کو بنانا ہے ٹھیک ہے پیارے بچوں اب کیا کریں گے سب سے پہلے جو ہے پانچ آشاریا پانچ سم لنبائی کا پانچ آشاریا پانچ سم لنبائی کا یہ ہم نے یہاں پر کیچا پانچ آشاریا پانچ سم لنبائی پچاس درجے کا زاویہ بنائیں گے تو کیا کریں ہم سب سے پہلے یہ جو بیچ کا نکتہ آتا ہے اس کو ہم جو ہے نکتہ پی پر رکھیں گے اس طرح سے نکتہ پی پر رکھیں گے اس طرح سے رکھیں اب ادھر سے کن ہے دس بیس تیس چالیس پچاس تو ہم کو ملے گا پتہ پچاس درجے ٹھیک ہے اب کیا کریں گے ہم ہم کیا کریں گے اس کو جو ہے ملا دیں گے اس کو ملا دیں گے آگے لائن کتنی بھی کرو ہم وہ پچاس درجے کا زاویہ ہی رہے گا کم زیادہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے بہرے بچوں ٹھیک ہو گیا پی برابر پچاس درجے اب ہم کو جو ہے پی آر پاس سم لینا ہے کتنا پی آر پاس سم لینا ہے اب پی آر پاس سم لینے کی نمکہ کریں گے پرکار میں پاس سم کا فاصلہ لے گے پرکار میں پاس سم کا فاصلہ لے گے اور جو ہے پرکار کی نکتہ کیوں پر رکھیں گے کہاں پر رکھیں گے نکتہ کیوں پر رکھیں گے اور پاس سم کے فاصلے پر یہاں پر ہم کو جو ہے نشان لگانا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے نشان لگانا ہے اور پھلپٹے کی مدد سے ہم کو جو ہے اس کو دونوں نکات کو ملا دیں گے اس کو نکتہ دیں گے آر پی کیو آر پی آر ٹھیک ہے تو یہ ہم کو مل جائیں گا پی آر پاس سم پی آر مل جائیں گا پی آر مل جائیں گا پانچ سم ٹھیک ہے بہر بچوں تو اس طرح اگر دو زلہ دیا ہو اور ایک زعبیہ کی پہمائش دی ہو تو مسلس کو بنانے کا طریقہ یہ ہے مسلس کو بنانے کا طریقہ اس طرح سے مسلس کو آپ سب سے پہلے جو ہے کچھی فگر بنائیں گے کوئی بھی سوال کی سب سے پہلے ہم کو کچھی فگر بنانا ہے میں یہاں پر آپ کو ڈائریک بتاؤ رہ لیکن آپ جو ہے سب سے پہلے کچھی فگر بنائیں گے کچھی فگر بنانے رف فگر بنانے کی وجہ سے جو سوال ہے وہ حل کرنا آسان ہو جاتا ہے ٹھیک ہے پہر بچوں اب اسی اسی ٹاپک پر سے کچھ مشکی سوالات دی ہوئے ہیں چار مشکی سوالات دی ہوئے ہیں جس میں سے آپ کو دو یہاں پر بتائے جائیں گے اور دو آپ کو گھر کام دیا جائیں گا ٹھیک ہے تو پہر بچوں یہاں پر دو سوالات لکھا میں نے دو سوالات میں یہاں یہاں پر حل کر کے بتاؤں گا اور باقی کے دو سوالات مشکی سوالات نمبر جو مشکی سوال سیٹ جو تین نمبر ہے وہ چل رہا ہے ہمارا ٹھیک ہے تو دو سوالات یہاں پر حل کر کے بتائے جائیں گا دو سوالات آپ کو گھر پر حل کرنا رہیں تو سب سے پہلے کیا ہوا ہے سوال نمبر ایک میں دیا ہوا ہے مسلس اے میں ٹی میں اے میں کی لمبائی جو پانچ اشاریہ دو سم ہے میزر اینگل اے ایک کا جو زابیہ ہے وہ اسی درجے کی پہمائش ہے ٹھیک ہے اے زابی کی پہمائش اتنی ہے اسی درجے اور لینک تو آف ایٹی ایٹی کی لمبائی چھے سم دی بھی ہے ہم کو جو ہے مسلس بنانے تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے سب سے پہلے قائدہ لیں گے اے ٹی بنائیں گے کیا کریں گے یہ ایٹی کی لمبائی سب سے زیادہ ہے جو سب سے زیادہ لمبائی والا زلہ رہیں گے وہ سب سے پہلے بنائیں گے یہ بنا رہے ہوں یہ چھے سم لے لیے اے ٹی ٹھیک ہے اے ٹی کٹ ہو گیا چھے سم اب کیا دیا ہوا ہے میزر اینگل اے برابر اسی درجے میزر اینگل اے برابر کتنا دیا ہوا ہے اسی درجے تو ہم کو اسی درجے کا زابیہ بنانے اس طرح سے ہم جو ہے چاندے کو رکھیں گے 10 20 30 40 50 68 70 80 یہ اسی درجے کا زابیہ ہم کو مل گیا ٹھیک ہے اسی درجے کا زابیہ ہم کو کیا ہو گیا مل گیا اب پھلپٹی کی مدد سے ان کو ملا دیں گے ان کو ملا دیں گے اس طرح سے ٹھیک ہے اب آگے کیا دی ہوئے اے ٹی برابر جو ہے چھے سم اے ٹی برابر نہیں یہ تو لے دی ہم نے اے میں برابر کتنا ہے میں مکتائیں گے تو اے میں برابر کتنا دیا ہوا ہے اے میں برابر 5.2 5.2 تو پرکار میں ہم کو 5.2 सم کا فاصلہ لینا ہے اور اے پر جو ہے پرکار کے نوک رک کر ہم کو اس طرح سے قطع کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں یہ م اور ٹی کو ملا دیں گے م اور ٹی کو ملا دیں گے ٹھیک ہے کہ ہم کو ایم نکتہ مل جائے گا اور ایم کی لمبائی کتنی دی ایم ایم کی لمبائی ہے ایم کی لمبائی پانچ آشاریا دو سم پانچ آشاریا دو سم ٹھیک ہے پہرے بچوں تو یہاں پر ہمیں زاویہ ایم ایٹی یہ بنائیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے جو ہے زاویہ میں اگر دو زیلوں کی لمبائی دی ہوئی ہو اور ایک زاویہ کی لمبائی دی ہو تو مسلس کس طرح سے بناتے ہیں اس کو ہم نے سیخا اب اس کا دوسرا سوال دیکھیں گی پہرے بچوں دوسرا سوال دیکھنا ہے دوسرا سوال دیکھنا ہے مسلس ان ٹی اس میں میزر اینگل ٹی برابر چالیس درجے میزر اینگل ٹی برابر کتنا دیا ہے چالیس درجے اور لمبائی لنکٹ آف ان ٹی برابر ہے لنکٹ آف ٹی اس کے دونوں کی لمبائی کتنی تھی ہے پانچ سم دی ہے دونوں کی لمبائی کتنی دی ہے پانچ سم دی ہے تو سب سے پہلے ہم پانچ سم لمبائی کا کوئی بھی ڈی بنائیں گے یا ٹی ایس بنائیں گے ٹھیک ہے یہ پانچ سم لمبائی کا ہم نے کتا کھیچا ٹی ایس نام دے دیں گے ان کو اس کو ٹھیک ہے اب کیا پوچھیں یہاں پر میزر اینگل ٹی برابر جو ہے وہ چالیس درجے کتنا ہے میزر اینگل ٹی برابر چالیس درجے کچھیں گے ہم چالیس درجے کچھیں گے دس تیس چالیس ٹھیک ہے ہاں پر ہو گیا ڈی ڈی ایس اب اس کو پرکار کی فلپٹی کے مدد سے ہم ملا دیں گے ٹھیک ہے کتنا یہ آگے لے سکتے ہیں اب یہاں پر گوھر کریں گے ہم تو انٹی اور ٹی ایس انٹی اور ٹی ایس تو پرکار میں ہم پاس ہم کا فاصلہ لے گے پاس ہم کا فاصلہ لینے کے بعد میں ہم جو یہاں پر تی پر پرکار کے نوک رکھیں گے اور پاس ہم کے فاصلے پر اس طرح سے ہم جو ہے کتا کریں گے اور اس کو جو ہے اس طرف سے ملا دیں گے ٹھیک ہے اس طرف سے ہم جو ہے ملا دیں گے تو اس طرح یہاں پر ہم کو نکتہ مجھے جائے گا تو انٹی برابر پاس ہم ٹھیک ہے اور ٹی ایس برابر پاس ہم اور یہ ٹی جو رہنگا چالیس درجے ٹھیک ہے کتنا رہنگا چالیس درجے ٹھیک ہے میرے پچھو تو اس طرح سے ہم جو ہے ہم کو صرف طریقہ پتہ رہنا چاہیے اگر ہم کو طریقہ اچھے سے معلوم ہے تو ہم زعویے مسلس کو ایک دم آرام کے ساتھ میں بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے پیارے پچھو تو آج کی ہم جو ویڈیو میں ہے مسلس کے دو زیلے دیئے ہو اور ایک زعویے دیئے ہو تو اس کو کس طرح سے بنانا اس کے مشکی سوالات میں سے چار سوالات میں سے ہم نے دو سوالات کو یہاں پر حل کی ہے دو سوالات آپ کو گھر کام دیا جا رہا ہے سوال نمبر تین اور سوال نمبر چار یہ آپ کو گھر پر کرٹیس کرنا ہے تو پیارے پچھو آج کا لکچر نمبر پانچ ہمارا یہی پر ختم ہوتا ہے آئندہ نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی حدمت میں حضر ہوں گے جب تک کیلئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ